علم و عدب تعلیم اور تحقیق میں عزت کمانے والے قاسم علی شاہ سیاست میں چند گھنٹے بھی نارائر پائے اور انہوں نے پھر عمران حان سے بھی بڑا یوٹن لیا اور واپس آ کر انہوں نے عمران حان کو اپنا قائد مرشد مانا یہ کہا کہ میری ماں میری بہنوں اور بیٹیوں نے بھی عمران حان کو جا کر ووٹ دیئے تھے اور آئندہ بھی ہم ساری زندگی عمران حان کو ووٹ دیں گے خدا رہا میرے خلاف چلانے والی ٹرولنگ کو بند دیا جائے یہ قاسم علی شاہ پاکستان کے سب سے بڑے دنشوار گردانے جاتے ہیں مگر کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا دنشوار جو اپنے الفاظ سے لوگوں کے دل جیت لیتا ہے جس کی ایک بہت بڑی فین فالوینگ ہے وہ چند ہی گھنٹوں میں ہار گیا گھٹھنے ٹیک لیے آپ کو ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں ایک شخص نے کسی دربار سے مرگا چوری کیا اور کھا گیا مرگا کھانے کے بعد اس کے پیٹ سے مرگے کی بھنگوں کی آوازیں آنا شروع ہوئی وہ پریشان ہوا تو اس نے ایک بڑے چور سے ایک بڑے نصر باز سے رابطہ کیا اسے بتایا کہ میں نے فلان دربار سے مرگا چوری کر کے کھایا تھا تو یہ مسئلہ ہے اس نصر باز نے اسے کہا کہ تم ایک بکرا لا کے مجھے دو میں وہ بکرا تمہارا صدقہ کروں گا اور اس کے بعد تمہارا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا بکرا لیا گیا اور صدقہ کرنے کے بجائے وہ شخص بکرا خود کھا گیا اس نے بکرا کھا کر ڈکار مارا تو جس شخص کے پیٹ سے مرگے کی آوازیں آتی تھی اس نے پوچھا کہ میں نے تو ایک مرگا کھایا میں نے تھوڑا سا حرام کھایا تو مجھے نیند نہیں آئی رات کو اور تم تو پورا بکرا کھا گئے تم کیسے سو پاؤں گے اس نے کہا اس پیٹ میں اس سے پہلے بہت سے بکرے اور بہت سے مرگے ہیں یہاں بہت زیادہ حرام ہے اس لیے شاید یہ حرام بھی حضم ہو جائے گا اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ دنیا کا حصول ہے جو لوگ زیادہ غلط کرتے ہیں اللہ ان کی رسید راز کر دیتا ہے قاسم علی شاہ اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں یہ مرگا حضم نہیں ہوگا اور اس کے بعد یہ جو سیاسی کلاس ہے پاکستان میں ان سب نے بکرے کھائے ہوئے ہیں ان کی آپ برہنہ ویڈیوز لے آئیں ان کی آپ بیڈروم کے کسے لے آئیں ان کی آپ فیملی کی سٹوریز ہیں وہ منظر آم پہ لے آئیں ان کے آپ ذرس کے ان پر کوئی بھی بختان لگا دے ان کو گالیاں دے ان کو جتنا مرضی آپ نے ٹاؤنٹ کرنا ہے کریں آپ ان کے اوپر جو فلمیں بنا سکتے ہیں وہ بنائیں یہ نہیں ہاریں گے یہ نہیں پیچھے ہٹیں گے کیونکہ یہ اس سسٹم میں رس بات چکے ہیں یہ اس حرام میں ایسے پڑے ہیں انہیں اقدردار کی ایسی لطل گی ہے کہ یہ اسے سٹیپ بیک نہیں ہو سکتے ہر کوئی شخص قاسم علی شاہ نہیں ہوتا کہ وہ سٹیپ بیک کرے قاسم علی شاہ نے بظاہر تو کھیل کھیلا تھا اور پتہ یہ چلتا ہے کہ قاسم علی شاہ کو لانچ کیا گیا تھا کہ جس طرح سے انہوں نے سیکونس وائز انٹرویوز کیے اور پاکستان کی تمام جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی انٹرویوز کیے اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گی کیونکہ پاکستان میں قاسم علی شاہ کو مانا جاتا ہے سنا جاتا ہے اس لیے انہوں نے تاثر یہ دونے کی کوشش کی کہ وہ تمام لوگوں کے انٹرویوز کرنے کے بعد جو آرڈرنری انٹرویوز تھے اس کے بعد اپنا تجدیہ دیں گے اور اپنے طور پر لوگوں کی ذہن سازی کریں گے کہ کون سا سیاست دان کس سے بہتر ہے جب انہوں نے ایک چھوٹا سا نمونہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی زیر سایہ ایک ٹی وی چینل پر دیا تو پھر اس کے بعد ان کی ٹرولنگ ہوئی اور ٹرولنگ اس قدر ہوئی کہ قاسم علی شاہ ایک بڑا یوٹان لے کر واپس آئے اور پھر انہوں نے امران حان کے حق میں وہ وہ کسی دے پڑے شاید انہوں نے زندگی میں کسی اور کے نہیں پڑے ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قاسم علی شاہ کے خلاف یہ جو ایک محاذ کھولا گیا یہ جو ایک ٹرولنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا اس کو روکا جائے گا یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جس طرح سے نائے آرمی چیف کی تائناتی کے بعد علامیہ جاری کر چکی تھی کہ نائے سپا سلار کے خلاف کوئی بھی شخص زبان درازی نہیں کرے گا انہیں وقت دیا جائے گا اسی طرح اب قاسم علی شاہ کے خلاف جو ٹرولنگ کی جاری ہے اسے کوئی پاکستان تحریک انصاف کا قیادت میں سے کوئی شخص خمت کرے گا سپیشلی امران حانو روکے گا کیونکہ قاسم علی شاہ سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں مگر پھر بھی وہ شخص ایک استاد ہے اور استاد کی کم از کم اتنی عزت تو کرنی چاہیے